بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نیکوم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظہ امان میں رکھے صحت اندرستی والی زندگی دے خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں میری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے آج کی جو ویڈیو وہ بہت سپیشل ویڈیو ہے رمضان المبارک کے لئے ماشاء اللہ سے رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں میں نے لیا ایک کلو میدہ سمپل نورمل پانی چاہیے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک تیبل سپون کے برابر ہم بنا رہے ہیں رول پٹی بنا کے ہم فریز کر لیں گے رمضان مبارک میں ویسے ہی کام بھڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ساری چیزیں ایسے بنا کے سٹور کر لیں گے اور رمضان المبارک میں مشکل نہیں ہوگی اور اپنی عبادت ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے یہ ان کاموں سے ہم بچ جائیں گے پہلے سے کام یہ ہم کر کے رکھ لیں گے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نمک میں نے ڈال دیا ہے مکس کر لیں گے اچھی طرح نمک یہ ایک کلو میدھر بزار سے ہزار گنا بہتر رول پٹی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح اسے گوند لیں گے لیکن آٹا ہم تھوڑا سا نرم گونتے ہیں اور یہ تھوڑا سا آٹا ہم سکت رکھیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے سارا آٹا ہم اسی طرح گوند کے پھر آپ سے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ لگیں آٹا ہم نے گوند لیا یہ دیکھیں اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکا سا اوپر آئل لگا دیں گے کہ آٹا اوپر سے خوشک نہ ہو یا آپ گیلا کپڑا دے دیں میں ہلکا سا آئل لگا آکے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گے کانٹر پہ میں نے سوکا میدہ ڈال لی ہے اب ہم دیکھیں آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا ہے میدہ اب ہم ایسے کریں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے نہ تو بہت بڑے ہوں اور نہ ہی بہت چھوٹے پیڑے ہوں ایسے پیڑے سارے بنا کے ہم راکھ لیں گے یہ لیں جی میں نے سارے پیڑے ریڈی کر لی ہیں یہ ٹوٹل پچیس پیڑے ہیں اب ہم ان کی روٹیاں بیل لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے روٹی ہم اس طرح بیلیں گے زیادہ میدہ لگائیں گے اس لیے کہ جب ہم روٹیاں کٹھی کریں تو ہماری جو روٹیاں وہ چپکے نہ اسی طرح ہم ساری روٹیاں بیل لیں گے جیسا کہ میں نے یہ ایک روٹی بیل لی ہے اس کی اوپر ہم لگائیں گے آئل آئل آپ ہاتھ کی مطلب سے بھی لگا سکتے ہیں براش ہے تو براش سے لگا لیں ایسے ہم ہلکا ہلکا آئل پوری روٹی پر لگا لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا میدہ لیں گے اور اس طرح جسٹ کار دیں گے پوری روٹی کے اوپر نیکس پیرا اٹھائیں گے روٹی بیل لیں گے اس روٹی کے اوپر رکھیں گے پھر سے آئل لگائیں گے آٹا ڈالیں گے بس یہی پوسیجر ہم دس دس روٹیوں کے ساتھ کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم کیا کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچیس پیڑے بلے ہیں یہ ٹوٹل میں نے بارہ روٹیاں بیل لیں گے اب ہم اس کو مزید بیل لیں گے نرم نرم ہاتھوں سے ہم انہیں بیل لیں گے سائٹ چینج کر لیں گے ہلکا سمیدہ ڈسٹ کریں گے اور نرم نرم ہاتھوں سے نرم نرم ہاتھوں سے مطلب دبا دبا کے ہم انہیں نہیں بیل لیں گے پھر سے سائٹ چینج کر لیں گے پھر سے بیل لیں گے ایک بار پھر سے سائٹ چینج کریں گے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے دیکھیں بلکل ایکوال میں نے اسے بیل لی ہے نہ ادھر سے موٹی نہ میٹ سے موٹی ایکوال ہے بہت ایزی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹائے کیجئے گا ایزی سکھی رہیں گے سکھی روزوں میں نہ باہر سے لانے کا جھنجٹ نہ بار بار بیل لیں گا گونڈنے کا آٹا جھنجٹ ایک بار بنائیں اور رکھ لیں یہ لیں جی اب ہم اس کی کرتے ہیں کٹنگ جنجی میں ایک فٹ لے لیا ہے اب ہم اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جو آٹا ہے ہم اس کو دوبارہ بیل کے اس کے پھر سے پیڑے بنا کے تو ہم اسے یوز کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پٹی کی شیپ دے دیئے فلورس یہ لیں جی اب ہم اس میں سے تین تین انچ پر نشان لگائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں تین انچ تین انچ اور تین ٹوٹل ہماری اس میں سے تین لیئر نکلیں گی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جو اب ہم چا کریں گے ایک پین لیں گے یا تبا لیں گے اس کے اوپر اس کو شکیں گے تین تین منٹ کے تین سیکنگ تین تین سیکنگ کے لئے یہ پین میں نے لے لیا پری ہوں گیا ایک ایک پٹی رکھیں گے کیونکہ تبے میں دو پٹیاں ایک ساتھ نہیں آئیں گے تین سیکنگ اس کو دیکھیں پٹی میں نے تبے پر ڈال دیا تین منٹ کے لئے ایک سائٹ سے تین منٹ کے لئے ایک سائٹ سے ٹوٹل چھے منٹ کے لئے ہم الٹا پلٹا کر کے الٹ پڑٹ کے مطلب کبھی اس سائٹ سے کبھی اس سائٹ سے اچھے طرح ان کو سیک لیں گے یہ دیکھیں پٹیاں میں ہمیں سیک لیں یہ دیکھیں اگر چاہیں تو آپ ایسے سٹور کر لیں نہیں تو آپ سموسے بنا کے پھر ان کو سٹور کر لیں اس سے آپ کے دھیر سارے سموسے بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آپ ایک ایک پٹی پکڑتے جائیں اور آرام آرام سے کھول لیں میں آپ کو کھول کے دکھاتے ہوں اب ہم ان کو تینوں پٹیاں میں نے ایسے ہی ریڈی کر لیں آپ چاہے تو اسی طرح سٹور کر لیں نہیں تو ان کو الادہ الادہ کر کے اور آپ ان کے سموس سے بنا کے پھر اس کو سٹور کر لیں یہ دیکھیں اسی طرح آرام آرام سے ہم ساری پٹیاں کھول لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی پٹی ہماری ڈیڈی ہو گئی ہے اسی طرح ہم ساری پٹیاں بنا کے یا تو پٹی سٹور کر لیں یا پھر سموسے بنا لیں اگر نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں آپ کو سموسا سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو عزیزنا آپ آج کی ویڈیو کا یہیں اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو